اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پوست نمبر سیمیٹی فور ویدر کا بیان کچھ لوگ اس بات کے تو کائل ہیں کہ اگر آپ نے ایک ارکت ویدر پڑھنا ہے تو تحجید کے وقت پڑھیں جیسے پچھلی حدیث میں گزرا پچھلی پوست میں لیکن وہ کہتے ہیں کہ عشاء کے بعد نہیں پڑھ سکتے تو عمام الناس بچاری شبہ میں رہتی ہیں اور ان کے علماء ان کو گمرہی پر لگایا رکھتے ہیں جبکہ آپ ایک صحابی کا جانتے ہوں گے امیر ماویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور یہ اکثر اوقات ریلیاں نکلتی رہتی ہیں آپ دیکھتے ہوں گے بریلوی بھی دیوبندی بھی اور اہلہ حدیث بھی تینوں اہلہ سنت کے مسئلہ ہیں پاکستان میں تو ریلیاں نکالتے رہتے ہیں امیر ماویہ کی ازیاد تقریم میں جب کچھ لوگ ان کے اوپر تانو تشریح کہتے ہیں امیر ماویہ پر تو وہ ریلیاں نکالتے ہیں کہ میر ماویہ کے فضائل بیان کرتے ہیں وہ فقی صحابی تھے وہ اتنے اچھے صحابی تھے تو اس کا تو کوئی بھی منکر نہیں ہے لیکن اس فقی صحابی کا عمل بھی تو مانے نا وہ فقی صحابی کیا کرتے تھے ہم ایک طرف کہیں کہ فلان صحابی بہت اچھی ہیں پھر دوسری طرف کہیں کہ فلان صحابی کی طرح جب ویتر پڑھے گا اس کا ویتر ہی قبول نہیں ہونا ویتر ہی پڑھنا جائز نہیں مازاللہ کے صحابہ غلط طریقے سے ویتر پڑھتے تھے یا ان کو پتا نہیں تھا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کس طرح ویتر پڑھتے تھے جبکہ انہوں نے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صحبت اٹھائی ہے چلتے ہیں ہم اپنی دلیل پر ہم دلیل پیش کرتے ہیں ہم کسی کی باتیں پیش نہیں کرتے کہ فلان کیا کہتے ہیں ہمارے پر دلیل ہے صحیح بخارے کی حدیث نمہ 3765 یہ عبداللہ بن عباس رضی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا جاد بھائی ہیں ان سے کہا گیا کہ امیر المومنین ماوی رضی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے متعلی کیا فرماتے ہیں آپ انہوں نے ویتر کی نماز ایک اقت پڑھی ہے تو وہ صحابی جو عبداللہ بن عباس رضی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود ایک فقی صحابی ہیں اور ان کے لئے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دعا کی تھی کہ یہ اللہ اس کو قرآن کی تفسیر سکھا وہ صحابی کہتے ہیں کہ وہ خود فقی ہیں تو ایک صحابی نے ویتر پڑا دوسری صحابی نے اس کی تصدیق کر دی اور دونوں فقی صحابی ہیں تو ہم کون ہوتے ہیں کہ کہنے والے کہ فرحان شخص جو ایک اقترد ویتر پڑے گا عائشہ کے بعد تو وہ غلط کرے گا تو اللہ ہم سب کو حق قبول کرنے کی توفیق اطاف فرمائے اس کے بعد ایک اور دلیل ہے اس کے بعد صحیح بخاری حدیث نمبر 3764 معاوی رضی اللہ عنہ نے عیشہ کے بعد ایک ویتر کی نماز صرف ایک رکت پڑی وہیں ابن عباس رضی اللہ عنہ ان کے جو غلام ہیں وہ موجود تھے جو وہ ابن عباس رضی اللہ عنہ کے خدند حاضر ہوئے تو فرمایا کہ امیر معاوی رضی اللہ عنہ کی ایک رکت ویتر کا ذکر کیا اس پر سوال کیا کہ انہوں نے تو ایک رکت ویتر پڑا ہے تو اس پر حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ انہوں نے کہا اس میں کوئی حرج نہیں ہے انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صحبت اٹھائی ہے تو کتنی بڑی دلیل دی ہے انہوں نے ایک فقی صحابی ہیں اور انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صحبت اٹھائی ہے اور دو صحابہ ایک بات میں متفق ہیں فقیر صحابی اور آج کے لوگ اٹھ کے کہیں کہ جو ایک ارکت وطر پڑتا ہے عشاء کے بعد اس کی قبول نہیں ہوتی تو ہم ان کے لئے حضایت کی دعا کرتے ہیں جو صحابہ کے طریقوں پر عمل کرنے کہ لوگ کہتا ہے کہ تیری تو وطر کی نماز ہی قبول نہیں ہوتی اب دود میں حدیث مجود ہے تیرمازی میں مجود ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا بنی اسریل کے بہتر فرقات میعہمد کے 73 ہوں گے اور سارے جہنم میں جائیں گے سوائے ایک ہے پوچھا کہ کون سا فرقات جنت مجھے گا فرمایا جو میرے میرے صحابہ کے طریقے پر چلے گا یہ جنت ہی فرقہ ہے تو یہ لوگ ہیں جو ان کے طریقے پر چلیں گے وہ انشاءاللہ جنت مجھائیں گے جو طریقوں سٹیں گے پھر وہ جنہوں میں جائیں گے جتنے مرضی ہوں بہتر ہوتے 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 ہوتے